رامپور میں سی پی آئی ایم کی اگوائی میں دھرنا پرداشن کیا گیا ریلی کو سمبود کرتے ہوئے سی پی آئی ایم لیڈر بیہاری سنگوی اور دیو کی نندر نے کہا کہ وہ اوور لوڈنگ کا ویروت نہیں کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے سرکاروں کو بسوں کا انتجام کرنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ جب سے بسوں میں اوور لوڈنگ بند ہوئی ہے اس کے بعد سے کسانوں بھاگوانوں کے ساتھ ساتھ چھاتروں کا جینا بھی دوبر ہو گیا ہے رامپور میں سی پی آئی ایم کی اگوائی میں چھاتروں نے بسوں میں اوور لوڈنگ نہ کرنے کے ویروت میں دھرنا پرداشن کیا ان کا کہنا ہے کہ وہ اوور لوڈنگ کا ویروت نہیں کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے سرکار بسوں کا انتظام کرے رامپور میں دھرنا پرداشن کے دوران سی پی آئی ایم کے لیڈر بیہاری سنگوی اور دیو کی نندر نے بتایا کہ جب سے بسوں میں اوور لوڈنگ بند کی گئی ہے اس کے بعد سے کسانوں بھاگوانوں کو تو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ساتھ ہی چھاتروں کا بھی کالج پہنچنا دوبر ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ کسان اپنے اتپادوں کو بسیں نہ رکنے کے قارن منڈی تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں اگر کسان منڈی جا بھی رہا ہے تو واپسی میں گھر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے گرامین روٹوں پر پہلے سے ہی بسیں کم ہیں اور اب اوور لوڈنگ نہ کرنے کے قارن ڈکتیں اور آ رہی ہیں دوسری اور کالج چھاتروں نے بتایا کہ رامپور اور آسپاس کے کالجوں میں شکشک رہن کرنے کے لیے گاؤں سے چھاتر آتے ہیں لیکن ان میں لڑکیوں کی سنکھیا عدیق ہوتی ہے لیکن اوور لوڈنگ کے قارن نہ تو صبح کا سمیہ میں وہ کالج پہنچ پا رہے ہیں اور نہ شام کو گھر ایسے میں پڑھائی سے زیادہ آنے جانے کی چنتہ رہتی ہے کچھ شاتروں نے تو اس سمسے کے نپٹان کے لیے کالج سے الویدہ تک کرنے کا من بنا لیا ہے اس دوران سی پی آئی ایم نیٹو نے بتایا کہ اگر جلد سمسے کا سمدھان نہیں ہوا تو وہ بڑا آندولن کریں گے بیہاری سینگوی نے کہا کہ سرکار کو پہلے پکتہ انتظام کرنے چاہیے تھے اس کے بعد اوور لوڈنگ بند کرنی چاہیے تھے جس سے کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو انہوں نے کہا کہ سرکار ترنت اپنے فیصلے کو واپس لے اور نئی بسیں خریدے اور پریابت سنکھیا میں سٹاف کی بھرتی کرے ان کو بہت پرابلم آ رہی ہے سمسے کا سامنا کر رہے ہیں دوسرا جو چھاتر آتے ہیں چاہیے وہ کالج میں پڑھنے والے سکولوں میں یا پھر آئی ٹائی میں ان کے لیے بھی سمیں پر بسیں نہیں ملتی ہے جن کے وجہ سے وہ اپنی کلاسیں اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں یہ بڑی سمسے ہیں دوسرا ہے جو کھٹارہ بسیں رامپور میں ان کو بھی نہیں ہٹایا گیا اور ان کی جگہ نئی بسیں سرکار نے ابھی تک نہیں لگائی ہے جو خطرے کے نشانی ہے کبھی بھی مس اپننگ کبھی بھی بڑی درگٹنا گھٹ سکتی ہے اور ڈرائیب کنڈیکٹر یہاں پر سٹاپ کی کمی ہوئی ہے سرکار اس کو بھی ترنت بھرتی کریں سرکار اور مکینک نہیں ہے ان کو رپیر کرنے کے لیے تو مکینک کی بھرتی بھی سرکار کریں وہیں کالج جانے والی چھاترہ انکیتہ نے بتایا کہ سرکار دوارہ اوورلوڈنگ بسوں میں بند کیے جانے سے چھاتروں کو کالج جانے والی آنے میں مشکل ہو رہی ہے ٹائم سے کالج نہیں پہنچ پاتے ہیں اور چھاتروں نے بس پاس بھی بنائے ہیں اس کا لا بھی انہیں نہیں مل رہا ہے انکیتہ نے بتایا کہ ادھکتر چھاتر گرامین کشتروں سے آتے ہیں لیکن بسوں میں اوورلوڈنگ کے کارن انہیں نہیں بیٹھنے دیا جا رہا ہے نہ تو وہ سمیں پر کالج جاتے ہیں نہ ہی گھر واپسی کا کوئی سمیں ہے انہوں نے کہا کہ آنے جانے کی چنتہ زیادہ ہو رہی ہے کئی چھاترہیں ایسے میں کالج چھوڑنے کا من بھی بنا چکی ہیں ہم رامپور کالج کی سٹوڑنٹس ہیں میں رامپور ایسے فائی رامپور یونیٹ گل سب کمیٹی کی کنوینر انکیتہ ہوں جب سے جائے گورنمنٹ نے اوورلوڈنگ بند کر دی اوورلوڈنگ پر روک لگا دیا گیا ہے تب سے لے کر جائے گلز کو بہت ساری دیپتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب سے اوورلوڈنگ بند کر دی گئے اس سے جائے سٹوڑنٹ کو بس اس سے بہا نکال دیا جا رہا ہے یہاں تک کہ ہم لوگوں کو بھی بس اس سے بہا نکال دیا جا رہا ہے آنی ہو چاہے نرمنڈ ہو چاہے رامپور کی بات کرو لیڑکیا جائے اکثر میکسیمم لیڑکیا جائے گھر سے اوپڈون کرتی ہے لیکن ان کو بس اس سے بہا نکال دیا جا رہا ہے جس کے قرارے ہم لوگوں کو کالج پہنچنے میں لیٹ ہو رہا ہے جس سے ہم لوگوں کو کلاسز ہم لوگوں کی چھوٹ رہی ہے ہم اپنے ایجوکیشن بیٹر نہیں لے پا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اس میں جو ہے ہم یہ دیمانڈ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ وہ جائے اوورلوڈنگ ہم مانتے ہیں کہ اوورلوڈنگ اچھی ہے ہونی چاہیے اوورلوڈنگ لیکن اس میں ہم یہ دیمانڈ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہم لوگوں کو جائے ادھر بس اس کی صوبیتہ پروائیڈ کرنی چاہیے اور آج تو دکھت اتنی آ چکی ہے ہم لوگوں کو بہت ساری پروبلمت کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اگر ہم کالیج آتے ہیں تو شام کو گھر جانے کی بہت بڑی دکھت آتی ہم لوگوں کو اتنا آنا جانا اتنا مشکل ہو گیا کہ ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو جائے کالیج جانا ہی نہیں چاہیے تیسے ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ جائے بس ان کی صوبیتہ اپلوبت کروائے ہم لوگوں کو سر میں لوکل کمیٹی ادھیاکش رامپور لوکل کمیٹی ادھیاکش ایسے پائی سی پچھلے کافی لمبے سمیے سے جب سیر بنجار کے اندر جو بس حادثہ ہوئا ہے اس کے بعد جو بھابناوں میں بے کر جو پردیس رکاں نے جو ڈیسیزن لیا ہے کہ آنے والی ٹائم میں جو ہے بسوں کے اندر جو اوبر لوڈنگ نہیں ہوگی اس کے کارن جو سکول اور کالوجی اندر جو سٹوڈنٹ پڑ رہے ہیں ان کو جو بھاری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سکول میں اور جو بولڈی کے جو چھاتر ہیں ان کے جو پاس بنے اور جو آہم پیسینجر لوگ جو بیٹھے ہوتے بس اس کے اندر جو بکنگ کروا کے بیٹھتے ہیں جس کے کارن جو ہے آہم چھاتروں کو جو ہے بسوں سے بہا نکالا جا رہا ہے جس کے کارن ان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم نے سوچل میڈے کے اندر دیکھا آنے کے اندر رامپور کے اندر بہت ساری نیرمنڈ کے ادھر جو ہے جو سٹوڈنٹ ہے جو ان کو بسوں سے بانی کا لگیا ہے جو ایک بہت بھاری سمسیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پردیش سرکار جو ہے سکول کے اندر جتنے بھی پاسز بنے ہیں ان کو بس سے مہی اکروائے دنے وار